ہلو سوڈینٹس آزم آپ کو ہائیڈوزن پروکسائیڈ کے بارے میں بتائیں گے اس پر ایک کسچن ہے جو جنرلی اگزام میں آتا ہے calculate the strength and percentage of 10 volume S2O2 10 volume S2O2 solution کا کیا نکالنا ہے strength نکالنا ہے آپ کو کسچن میں دیا گیا ہے 10 volume S2O2 دیا گیا یعنی کوئی ایک S2O2 کی بوتل ہے اس پر کیا لکھائے بیٹا 10 volume S2O2 اب آپ سے کسچن پوچھا گیا ہے اس کا percentage نکالو strength نکالی ہے ملکہ ساندرتہ نکالی ہے ہندی میں کہتے ہیں ساندرتہ percentage میں نکالی ہے concentration of molarity normality جو gram per liter میں نکالی ہے تو سب سے پہلے ہم سمجھیں گے کہ 10 volume S2O2 کا مطلب کیا ہوتا ہے 10 volume S2O2 کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک لیٹر S2O2 کے decomposition سے 10 liter oxygen gas پرابت ہو رہی ہے 10 volume S2O2 کا مطلب کیا ہے کہ جو 10 liter oxygen gas liberated ہوگی on decomposition of 1 liter S2O2 اگر question میں یہاں 20 volume ہوتا تو 20 liter oxygen gas liberated ہوتی on decomposition of 1 liter S2O2 1 liter S2O2 کے decomposition سے 10 liter oxygen gas پرابت ہوتی ہے سمجھ میں آگیا 1 liter S2O2 کے decomposition سے 10 liter oxygen gas پرابت ہوگی اب آپ reaction سمجھیں S2O2 دیا گیا ہے وہ decompose ہو کر کونسی gas liberate کر رہا ہے oxygen gas کونسی gas تو اس reaction کو balance کر کے دیکھا یہاں پہ دھیان سمجھنا minus 1 charge ہے پروکسائیڈ ہے یہ کیا ہے پروکسائیڈ پروکسائیڈ میں کیا ہوتا ہے oxygen پہ minus 1 charge ہوتا ہے تو پروکسائیڈ ہے 2 کا multiply ہو جائے گا minus 2 ادھر کتنا charge ہے 0 تو کتنا ڈیفرنس آ رہا oxidation نمبر کا 2 کا ڈیفرنس آ رہا ہے تو اگر تم سے کہا جائے S22 کا equivalent mass نکالو تو molar mass کتنا ہے 34 تو 34.2 ہو کر 70 نہ جائے equivalent mass equivalent mass ہم کہتے ہیں تو لیاں کی بار بات کر رہے ہیں اس میں اس کا molar mass نکالا 34 2 mol ہیں تو اس لئے اس کا molar mass کتنا ہو گیا 68 gram تو 68 gram S22 کے decomposition سے 22.4 liter oxygen gas پرابت ہو رہی اس کا مطلب کیا ہے یہاں کتنے mol oxygen پرابت ہو رہی ایک mol اور ایک mol gas کا volume کتنا ہوتا ہے step پر 22.4 liter oxygen gas پرابت ہو رہی ہے تو 22.4 liter oxygen gas پرابت ہو رہی ہے کتنے gram سے دھیان سمجھنا question پوچھا گیا gram per liter میں strength نکالو کس میں strength نکالو gram per liter میں پہلے تو ہم amount چاہیے تو 22.4 liter oxygen gas پرابت ہو رہی ہے کتنے سے دیکھو نا 22.4 liter oxygen پرابت ہو رہی ہے سستی 8 gram سے بیٹا S22 کے decomposition سے تو 8 liter میں کتنی پرابت ہو گی اتنے gram اس لئے ہمارے question میں کتنی oxygen gas liberate ہو رہی ہے بتاؤ اوپر دیکھو نا question میں 10 volume ہے تو 10 volume کا مطلب کیا ہے 10 liter oxygen gas liberate ہو گی تو 10 liter میں کتنا gram S22 ملے گا یہ دیکھیں calculate کر لیا calculate کر لیا اتنے gram آ گیا اب آپ سمجھیں 33.36 gram 10 liter oxygen سے پرابت ہو رہا اتنا gram S22 یعنی 10 liter oxygen gas پرابت ہو رہی ہے اتنے gram S22 سے اور تو 10 liter oxygen کہاں سے پرابت ہو رہی ہے 10 liter oxygen پرابت ہو رہی ہے 1 liter S22 کے decomposition سے تو اس کا مطلب ہو گیا 30.36 gram پر liter concentration اب molarity میں change کریے تو gram پر لیٹر میں اگر molar mass سے divide کر دیں S22 کا molar mass 34 ہوتا ہے تو یہ آ گیا mol پر لیٹر میں normality میں change کریں normality جسے کہتے ہیں تو gram پر لیٹر میں equivalent mass سے divide کر دیا تو یہ answer آ گیا اب equivalent mass کیسے نکالتے ہیں molar mass upon 2 کہاں سے آیا میں نے بتایا تھا oxidation number یہ دیکھئے oxidation number میں کتنے کا difference ہے 2 کا difference ہے اس لئے 2 سے divide کر دیا اس لئے equivalent mass کتنا آ گیا 17 آ گیا اب دیکھئے دھیان سے یہ دیکھئے normalty gram پر لیٹر میں آ گیا concentration molarity میں آ گیا normalty میں آ گیا اب آپ سے پوچھا gram پر لیٹر ایک لیٹر کب اللہ ایک ہزار ایمل ایک ہزار ایمل ایس ٹو ٹو میں کتنا ایماؤنٹ ہے ایس ٹو ٹو کا 30.36 اس لئے 100 ایمل میں کتنا ہوگا بیٹا اس طریقے سے 3.036% آ گیا bit by volume تو آج کے ٹاپک ہمارا تھا hydrogen peroxide thank you very much